اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ایک محنن کیا ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ رسول اللہ اور کتاب اللہ کا ایک لکب لگائیں کیا یہ باتیں کہیں بغیر ہم اس کی عذر نہیں کریں گے کیا اس کے باتوں پر عمل نہیں کریں گے آپ کا سوال پہنچ گیا بہت شکریہ تو آپ نے خود سمات رومے میں دھوڑاتا نہیں پہلے سوال خیر و شر کے بارے یہ دیکھئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا چیز سوسائیٹی کے لئے بہتر ہے سارے انسانوں کا اگر اس کے اوپر کبھی اتفاق ہو جاتا اس وقت کتنی چیزیں ہیں جو امریکہ کہتا ہے کہ ان کے لئے بہتر ہے اور ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے لئے مولک ہے یورپ کہتا ہے ہمارے لئے بہتر ہے ایشیہ کہتا ہے کہ ہمارے لئے بہتر نہیں ہے تو اخلاقیات کے میار تو یونیورسل ہونے چاہیے ورنہ کسی کے ساتھ بات کرنے کی کنجائشی بات نہیں رہے گی کیا عدل کے معاملے میں اب یہ تائک کیا جائے گا کہ یہ فلان سوسائیٹی کے لئے بہتر ہے فلان کے لئے بہتر نہیں ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ عدل کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو جائے جو انہوں نے قتل کے بارے میں بیان کی ہے کہ ایک جگہ انصاف دینا مثلا رہم کے حصول کے خلاف پر یہ ہو سکتا ہے نا آپ ایک ماں کے دو بیٹے ہیں ان میں سے ایک نے قتل کر دیا ہے دوسرے مقتول ہے ایک دنیا سے رخصت ہو گیا اب دوسرے بیٹے کو آپ صدا دینا چاہتے ہیں عدل کا تقاضہ ایک ہے اور ماں کی شفقت اور محبت کا تقاضہ ایک بالکل دوسرا ہے تو اس میں کیسے فیصلہ کریں گے یعنی یہ جو میار وہ نے بتایا ہے کاش ایسا ہو چکا ہوتا فلسفے کی پانچ ہزار سال کی تعریف تو یہ بتاتی ہے کہ اس میں انسان نے موقع کھائی ہے کوئی چیز بھی لازے نہیں ہو سکی اس لیے قرآن مجید کی رہنمائی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ عظیم انکشاپ ہم پر ہوتا ہے کہ کچھ بنیادیں ہیں جو ہمارے حاصلہ اخلاقی کے اندر آپ سے آپ دریافت ہوتی ہیں کچھ چیزیں وہ ہیں جو سماجی اخلاقیات کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں تو جو دوسری چیز ہے وہ تبیل بھی ہوتی رہتی ہے اس میں تبیرات بھی آتے رہتے ہیں اور وہ چیزیں ہیں جو سوسائیٹی کے لحاظ سے ہم بعض اوقات تبیل کر کے ان کو اختیار بھی کرتے رہتے ہیں بادشاہوں کے ساتھ کیسی محبت تھی انسانوں کو کس طریقے سے ایک بچہ دو سال کا چار سال کا ہوتا تھا اس کو بھی تخت پر بڑھا کر وزیر آدم حکومت کرتا تھا اس کے نام پہ حکومت کرتا تھا آج لوگوں کہیں یہ کتنی قابل لفرت چیز بن چکی ہے تو انسانی معاملات کے اندر یہ تغیرات آتے رہتے ہیں لیکن وہ بنیادی چیزیں مثال کے طور پر یہ بات کہ عدل ہونا چاہیے سچائی ہونی چاہیے دیانت ہونی چاہیے یہ انسانیت کا شرف ہے اگر ان اخلاقی اصولوں کو بھی ہم نے سوسائیٹی کے حوالے کر دیا تو پھر تو اس کے بعد پوری انسانیت کے اوپر ایک تباہ کن دور آ جائے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کو دنیا کے اندر اقتدار حاصل ہوگا جس کے پاس دنیا کی حکومت ہوگی وہ پھر تمام اخلاقی اصولوں کو سوسائیٹی کے لحاظ سے تہل کرے گا اور سوسائیٹی اس کے نزدیک اپنی سوسائیٹی ہوگی ضروری نہیں کہ ہماری ہو ممکن ہے یہ فرطبہی وجود میں آ جائے کہ جو ترقی آفتہ قومیں ہیں وہ اپنے آپ کو انسانیت کا شرف کہیں اور باقی قوموں کہیں یہ ارتقاء کی کسی پچھلی منزل پر کھڑی ہے جس طرح جانوروں کو مارنا جائز ہے کوئی مار دینا جائز ہے اخلاقی اصول ہیں صرف جن کی عبدیت جن کی عالمگیریت کے اوپر انسانیت قائم ہے تو ہماری یہ بہنگی چیز تجویز کر رہے ہیں اس سے عالمگی رسول کہاں بنیں گے عالمگی رسول تو اس کو بنے ہوئے ہیں اس دفعہ بھی اصل میں غلط تیمی کہاں سے ہوتی ہے ان چیزوں کو جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں آپ نے مثال دی قتل کی جب اس آدمی نے قتل کیا تو اس نے ایک جرم کا ارتقاب کیا جس وقت ہم نے دوسرے آدمی کو پھانسی چڑھائی تو ہم نے عدل کا جو اصول ہے اس کو اپلائی کیا ہے اگر ان چیزوں کو ہم سوسائیٹی کے حوالے سے دیکھنے لگ جائیں تو میں نے جیسے مثال دی پھر تو ماں کی شرفت کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتے دیکھ لیں تو اقدار جو ہے یا جو اخلاقی اصول ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک اخلاقی اصول کو آپ قائم کریں گے اور دوسرے کو نظر انداز کر دیں گے دونے چیزوں کو اپلائی ہونا ہے اور اس میں یہ بھی طے کرنا پڑتا ہے جس طرح دنیا میں ہم طے کرتے ہیں کہ اس میں کون سی چیز ہے جو اہمیت اختیار کر گئی ہے یعنی اگر کسی آدمی نے اپنے آپ کو بے گناہ رکھا ہے تو انسانی جان کی حرمت کا اصول پریویل کرے گا اور کسی آدمی نے اگر کسی دوسرے کو قتل کر دیا ہے تو اب انصاف کا اصول پریویل کرے گا یعنی یہ کیا ہوتا ہے ہمارے سامنے دو قدریں ہوتی ہیں ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اس طرح ترجیح دینی ہے تو یہ ترجیح کا اصول ہے جو اصول وہ قائم فرمارے ہیں ہماری بیان اس کے نقید میں تو یہ دنیا جنگل بن جائے گی اس کے اندر پھر شیرتہ کریں گے کہ اصل میں سوسائیٹی کی اقدار کیا ہے یہ بندر اور کھرگوش نہیں تیتریں گے ان کو تو مرنا ہوگا پھر حال میں اور یہ اس میں بھی یہی صورتحال ہے ابھی تو تھوڑا بہت بھرم قائم ہے کہ ہم اخلاقی اصولوں پر گفتو کرتے ہیں تو کمزور قوموں کے لیے بھی کوئی جینے کی جگہ ہوتی ہے ایک گاؤں کے اندر ایک چودری کا مزارع بھی کچھ نہ کچھ بات کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے جس دن یہ سب کچھ سوسائیٹی سے تیہ ہونے لگے اس دن کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اور یہ رویں گی بیٹھ کر کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کر لیا ہے ان کا دوسرے سوال یہ تھا انبیاء کے بارے میں قابو کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں دیکھئے وہاں پہ انہوں نے دونوں چیزوں خلق ملت کر دیا ایک آدمی نے میرے لیے ایک چارپائی بنا دی ہے میں اس کا احسان مند ہوں اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ جس شخص نے مجھے جنم دیا ہے میرا باپ ہے اس کی حقوق کو میں نظر انداز کر دوں گا انبیاء علیہ السلام نے انسانیت پر جو غیر معمولی احسان کیا ہے پہلے وہ اس کو سنگیہ وقیاء چیز ہے جس کی وجہ سے ان کی کتابیں غیر معمولی احبیت اختیار کر گئی ہیں زندگی کو انبیاء علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ دو حصوں میں سمجھو ایک وہ جو یہاں ہے یہ مختصر ہے ایک وہ جو آگے آنے والی ہے ان کا موضوع و آگے کی زندگی ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں کتنا بلا واقع ہے جو موت کے بعد ہونے والا ہے جس کے بارے میں وہ خبردار کر رہے ہیں اگر وہ زندگی فیل واقع ہے تھوڑی دیر کے لیے ہماری یہ بہن اس اگر کو تصمیم کر کے ذرا غور کریں کہ اگر وہ زندگی ہے اور وہ عبدی زندگی ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں جو کتابیں اس زندگی کے بارے میں خبردار کر رہی ہیں اس پر متوجہ کر رہی ہیں وہ کیا کتاب ہے وہ اشخاص یعنی ان کا کتنے بڑا انسان ہے ان سے احسانیت کے اوپر یہ آنکھ کھلے گی تب معلوم ہوگا یعنی تھوڑی دیر کے لیے اس اگر کو تصمیم کر لیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ذرا متین کر کے مجھے بتائیں کہ میرے لیے چارپائی بنانے والا اور میرے لیے پنسلی ایجاد کرنے والا وہ میرے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے یا میری عبدی زندگی کے بارے میں مجھے یہ بتانے والے زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ وہاں ہونا کیا والا ہے اور وہاں تم اپنے آپ کو پاتیزہ بنا کے کیا چیز پاسکتے ہو دوسرا احسان جو انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے بعد ایسے معاملات تھے میں بار بار توجہ دلارہا ہوں اس کے بارے میں کہ جس میں انسانی اکل کے پاس کوئی پنیاد ہی نہیں ہے فیصلہ کرنے کی اس میں انہوں نے ہمیں قانون دیا ہے اس کی ایک ایک چیز کا جائدہ لے کر دیکھیں وہ کیسے فصل نزاد کا کام کرتا ہے کچھ بڑی رحمت ہے انسانیت کے لیے خیر و شر کا شعور آخرت کا تصور ذات خداوندی کے بارے میں انسان کے تمام تصورات کو ٹھیک نقطہ اطلال پر لانا اور پھر اس کو ایک ایسی شریعت دینا کہ جس کے ذریعے سے وہ ان معاملات کا فیصلہ کر سکے جن میں اس کے پاس کوئی اقلی بنیاد موجود نہیں ہے یہ ان کا احسان عظیم ہے اور پھر وہ اس زندگی سے متعلق بات کر رہا ہے جیسے میں نے ارس کیا جو ابدی زندگی آنے والی ہے تو آپ ذرا تقابل کر کے دیکھئے ایک اور اختلاف رونے پیدا کر دیا اور وہ یہ ہے کہ یہ کیوں کیا جائے کہ آپ مختلف چیزوں کو ملا دیں مثلا مجھے ایک انجینئر کی بھی ضرورت ہے مجھے ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے میں انجینئر کو انجینئر کی حصیت سے دیکھوں گا ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی حصیت سے دیکھوں گا یہ میں کیوں کروں کہ میں ڈاکٹر کے بارے میں ملا سرائی کرتے کرتے انجینئر کی نفی کرنا شروع کر دوں اور انجینئر کی ضرورت پر گفتگو کرتے کرتے ڈاکٹر کی نفی کرنا شروع کر دوں ہر ایک کا اپنا ایک شعبہ اکتوازم موت موت کا مسئلہ ہے موت مجھے آنی ہے اور جب میری موت کا مسئلہ جو ہے یہ میرے پاس انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ایک تصبر لے کے آتا ہے یہ موت زندگی کا خاتمہ ہے یا اس کے بعد ملے کہیں اور آنکھ کھولنی ہے یہ اتنا بڑا موضوع ہے انسانیت کے جس پر وہ بات کر رہے ہیں ان کا دوسروں سے کہیں تقابل کیا جا سکتا ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے یہ معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے ایک معمولی سا علم دور کرتا ہے ایک موجد ایک دوائی ایجاد کر کے آپ کا سر اس کے سامنے جھک جاتا ہے وہ علم جو آپ کو عبدی زندگی میں پیش آنے والا ہے اس کا علاج معالجہ کرنے کے یہ معالج ہے اور آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر یہ بات کیوں کی جائے تو اس وجہ سے اس چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ کے دے گا